بزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتی ہوں میں شیطان مردود کے شر سے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ایک کامیاب جلسے کی مبارک بات دینا چاہتی ہوں اسلام آباد کی اسرک ساری سڑکیں چوک ہوئی ہیں اور گلگت بلکستان کشمیر خیبر پختون خواہ بلوچستان پنجاب سندھ سے مختلف ریلیاں جو کل سے ہم دیکھ رہی ہیں جو ابھی بھی کچھ تو رستوں میں ہیں لیکن ان سب عوام کو میں مبارک بات دیتی ہوں میں جی ڈی اے کی نمائنگی کرتے ہوئے اتحادی جماعت کی نمائنگی کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں جی ڈی اے جس نے سب سے پہلے اصولوں پہ فیصلہ کیا میں نے میں ضمیر کا نام تو نہیں لوں گی کیونکہ اچانک جب نو کانسیڈنس کی بات ہوئی تو بہت سننے میں آیا کہ ضمیر کی آواز یہ کس قسم کا ضمیر ہے جو ان کی مرضی سے کب جاکتا ہے کب سوتا ہے تو ضمیر تو بہت بدنام ہو گیا تو میں تو یہ کہوں گی کہ میں اپنے اصول پہ اور اصولوں کے ساتھ کیونکہ اگر ہم کابینہ کا حصہ ہیں اور آج تک اگر ہم ساتھ تھے تو ہمیں ساتھ رہنا چاہیے تھا اسی کا فیصلہ میں نے کیا پاکستانیوں اصول پہ کھڑا ہونا بہت مشکل رستہ ہے آسان نہیں ہے لیکن جب ہم دوسری پارٹی میں تھے پیپلز پارٹی میں تھے اصولوں کے خاطر کھڑے رہے ان کے پورے مشکل وقت میں کھڑے رہے اور جب ہم نے انہیں پریزیڈنسی اور ایک مضبوط پارٹی بن گئے اور جب دیکھا ستھ کی اعلام کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا ہم نے اس اصول پہ چھوڑا تھا پاکستانیوں ہم ایک اوتھ لے کر آتے ہیں ہم ایوان میں اللہ کا نام لے کر ہم ایک اوتھ اٹھا کے آتے ہیں اور اگر ہم اس اوتھ کی پاسداری نہ کریں اور اچانک سے ضمیر بھائی جاگ اٹھیں تو مجھے بتائیے کہ پاکستان کا مستقبل اور جمہوریت کا مستقبل کیا ہوگا میں اس اصول پہ بھی کھڑی ہوئی کہ پارلمنٹ کو مضبوط کرنا ہے میں اس اصول پہ بھی کہ یہ لوٹا کریسی بند ہونی چاہیے میں میں نے بی بی کی حکومت بھی جاتے دیکھی اسی لوٹا کریسی کی وجہ سے میں نے نیا صاحب کی بھی حکومت جاتے دیکھی میں جس تسلسل اس وقت چل رہا تھا ہم نے ایک بھی پنس پارٹی نے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک اپنا پینور مکمل کیا اچھا یا برا وہ عوام نے فیصلہ کرنا تھا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک دوسری حکومت نے اپنا ٹینور مکمل کیا اچھا یا برا عوام نے فیصلہ دیا تیسرے ٹینور ساڑھے تین سال بعد گزرنے کے بعد بڑی افسوس نات بات ہے کہ اگر آج اس سسٹم کو ڈی ریل کیا گیا تو آنے والا کوئی سسٹم اپنا پورا کام پوری نہیں کر سکے گا آگے آنے والی کوئی حکومت اپنا ٹام پورا نہیں کر سکے گی میں پارلمنٹری ڈیموکرسی کو بہت بڑا نقصان دیکھ رہی ہوں میں اداروں سے بھی کہتی ہوں الیکشن کمیشن ہو یا جوڈیشری ہو اگر ہم نے اس لوٹا کریسی کو نہیں روکا اگر ہم نے اس ڈیفیکشن کو نہیں روکا جو کہ آج ذمہ داری فہمیدہ مرزا اس وقت جلسے عام سے خطاب کر رہی ہیں تحریکی انصاف کا جلسہ عمر بالمعروف جس پہ وقتن فوقتن دیگر رہنمہ خطاب کر رہے ہیں اس وقت فہمیدہ مرزا اظہار خیال کر رہی انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے جس پارٹی میں تھے اس کو بھی نظریہ کی بنیاد پر چھوڑا بیٹھے ہیں اس کا فائدہ صرف انہیں ہو سکتا ہے ارے ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں اور یہ بھی کھڑے ہیں ہم نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ حقوق سند کو ہم بھرپور سپورٹ کریں گے سند میں چودہ سال سے ایک پاڈی کی حکمرانی ہے وہ لوگ عمر قید کاٹ چکے سند کے لوگ جنہوں نے جن کو آپ نے غلامیوں کی زنجیروں میں جکر رکھا ہے میں دعوت دیتی ہوں آپ سب کو اور میڈیا کو خدارہ سند کو نظر انداز نہ کیا جائے آئیے آکھے دیکھئے کہ سند کے کیا حالات ہیں ایک چودہ سال کی حکومت جسے میں بھی کہتی ہوں کہ وہ سلیکٹڈ ہیں یہ کسی سے نہیں چھپا تھا اور جس طرح وہاں پہ عوام کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے جو نوجوانوں کو ایک نشے اور ڈرگز میں سہت کار ان کے ہر گھر کو مل سکتا ہے تو سند کو کیوں نہیں مل سکتا میں آپ کے پلیٹ فارم سے پھر سے سند حکومت سے کہتی ہوں کہ ہمارے پاس گھر گھر بیماری ہے سند حکومت کو چاہیے کہ سہت کار دیں جو ان کا بنیادی حق ہے آپ چودہ سالوں میں صاف کان نہیں دے سکے میری تر خواست ہے کیونکہ جتنے ادارے ہیں لگتا ہے کہ سند کو خیر آباد کہ چکے ہیں سند کو نظر انداز کر چکے ہیں اور بار بار سیلیکٹڈ حکومت وہاں لائی جاتی ہے میں میڈیا سے درخواست کرتی ہوں کیونکہ جب تک آپ وہاں کا حالات نہیں دکھائیں گے تو وہاں کے لوگ انصاف کے لیے کدھر جائیں گے آج ان کے پاس بلوچستان سے زیادہ احساس محرومی ہے میں یہ امید کرتی ہوں اور یہ توقع کرتی ہوں کہ جو حقوق سند مارچ ہے یا حقوق سند کے لیے جو جد و جہد ہے پورا پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہوگا کیونکہ سند اسیملی وہ اسیملی ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کیا تھا میں بہت حیران ہوتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو سند لیڈرشپ ہے وہ پنجاب جا کے کہتی ہے آئیے ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں ہیں وہ خیبر پخت ہم خواہ جا کے کہتے ہیں آئیے انصاف دلاتے ہیں وہ کل پارا چنار والوں کو بھی انصاف دل رہے تھے میں ان سے کہتی ہوں کہ چودہ سال میں آپ زند کو انصاف نہیں دلا سکے ارے شہید بی بی کو انصاف نہیں دلا سکے آپ اپنے ورکروں کو جو بی بی کے ساتھ کھڑے تھے ہم جو بی بی کے ساتھ کھڑے تھے ان کی ہر تکلیف میں آپ ہمیں انصاف نہیں دلا سکے تو آپ باقی سوبوں کو کیا انصاف دلائیں گے میں جانتی ہوں اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ سندھ میں ایک سیولین ڈکٹیٹر شپ ہے اور آسان نہیں ہے ان کے خلاف آواز بلند کرنا لیکن اگر میری ایک تنہا آواز بھی ہوئی تو میں آواز بلند کروں گی میں سندھ کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہوں گی مٹی کی محبت میں ہم آشف تاثروں نے اس مٹی کی محبت میں ہم آشف تاثروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہ تھے عوام پاکستان کی عوام زندہ آباد اور پاکستان زندہ آباد پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور صوبے بھی ہیں اللہ ہمارے ملک کو آباد رکھے پاکستان کا جھنڈا بلند رکھے آپ جس جدو جہد آپ نے شروع کی ہے اور انشاء اللہ یہ کونے کونے میں جائے گی ملک کے ہر کونے میں جائے گی اور ہم ایک مضبوط پاکستان دیکھیں گے پاکستان زندہ آباد